اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی لسٹنگ آپٹیمائزیشن کے اوپر اب اس کے اندر یہاں پر آپ کو فرینکنسٹین نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کی ورڈ کو پروسیس کرتا ہے آپ یہاں سے جو ہے ایک منٹ بیک پہ جاتا ہوں میں یہ جو ابھی ہم نے کی ورڈ نکالے ہیں یہاں سے ایکسٹریکٹ کی ہیں سیری برو سے ہاں جی یہ کی ورڈ جو میں نے ایکسٹریکٹ کی ہیں یہاں سے میں ایکسپورٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ فرینکنسٹین پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اسے ٹو فرینکنسٹین بھی کر سکتا ہوں میں اور اسے یہاں پر کلک کر کے میں ایکسل کی فائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ فرینکنسٹین میں سارے کی ورڈ چلے گئے جو کہ میں نے سلیکٹ کیے تھے ٹھیک ہے اب ان کی ورڈز کو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو آگے آہ لسٹنگ کرییشن میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جب ہم کی ورڈ ایمازون کے اوپر انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے کی ورڈ انٹر نہیں کرتے کہ کی ورڈ روپیٹ ہو رہے ہوں جیسے میں آپ کو کوئی اگزیمپل دے سکوں آہ کسی نوٹ پیڈ پہ ہی کے اب جیسے میرے پاس کچھ کی ورڈ ہیں جیسے ہرب گرینڈر کی ورڈ ہے ٹھیک ہے پھر ویڈ گرینڈر ہے پھر شارپ گرینڈر ہے تو جب ہم ایمازون کے اوپر انٹر کر رہے ہوتے ہیں تب ہم کوئی بھی ریپیٹیشن نہیں کرتے جیسے گرینڈر تین بار روپیٹ ہوا ہے تو ہم اس کو صرف ایک بار رہنے دیں گے ٹھیک ہے یہ والے گرینڈر کو بھی ہم ریموف کر دیں گے صرف ایک بار ایمازون خود ہی اسے کمبینیشن بنا لیتا ہے کی ورڈ کا وہ کہتا ہے کہ آپ ورڈ روپیٹ نہ کریں آپ جس فریز میں ایک سارے فریز میں کی ورڈ ایڈ کر لیں جیسے ہرب گرینڈر شارپ بیوٹی فول ٹھیک ہے ڈرگ اس طرح کے سارے آپ کی ورڈ پر انٹر کر دیں وہ خود ہی کمبینیشن بنا لیتا ہے تو فرینکنسٹین کے یہاں سے دیکھیں آپ کو ریموب ڈبلی کیٹس ٹھیک ہے مینٹین فریزز کنورٹ ٹو لوئر کیسز ریموب کومن ورڈز یہ ہم کومن ورڈز بھی ریموب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کی ایک فریز بن گی دیکھیں گرینڈر ویڈ ہرب سپائس میری جوانا اسیسریز وارٹر بونگ یہ سارے کی ورڈ جو ہیں جس میں جو جو ورڈ ریپیٹ ہو رہے تھے یہ آٹومیٹکلی یہ ہیلیم جو ہے اس کو ریموب کر دے گا ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم ان کو سیف کر لیں گے اور بعد میں جب ہم اپنی لسٹ کر رہے ہوں گے تو سرچ ٹرمز کے اندر ہم ان کو ایڈ کر لیں گے جہاں پر کی ورڈز ایڈ کرتے ہیں ہم ان سارے کی ورڈز کو وہاں پر اینٹر کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے اس کے بعد لسٹنگ اپٹیمائزر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سکریبلز یہاں سے آپ لسٹنگ کریشن میں آپ کو ہیلپ ملتی گیا یہاں پر ٹائٹل میں آپ یہاں سے کی ورڈز جو ہے وہ جو آپ نے سیف کیا تھے وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کر کے یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اور ٹائٹل یہاں سے کریئیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بلٹ پوائنٹ آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور سبجیکٹ میٹرز وغیرہ کچھ بھی یعنی آپ اپنی لسٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈسکرپشن وغیرہ تو یہاں سے آپ اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں اور آپ سیلٹ سینٹرل کے اندر سے بھی جب ہم سیلٹ سینٹرل پہ لسٹنگ کریئیشن کا ہمارا ٹوپک ہوگا تو ہم اس کے اندر بھی اس کی ڈیٹیلز کو سارا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ٹائٹل کو وہاں بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے یہاں سے ٹائٹل کر لیں یا چاہے آپ وہاں سے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس طریقے اس لیے ہم ہیلیم کو یوز کرتے ہیں سب سے مین پرپس جو اس کے اندر ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم سیری برو کو یوز کرتے ہیں اور بلیک بوکس کو اس کے درہو ہم پروڈک ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور سیری برو سے ہم کی ورڈ ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا کمپیٹٹر جن کے اوپر پلے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پرپس کے لیے ہمارے یہ سارے ٹولز یوز ہوتے ہیں اب ایک ٹول رہ گیا ہے کیپا ٹھیک ہے کیپا جو ہے آپ چلیں اندر سے میں لوگ ان کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیپا آپ کو سیلز اسٹری وغیرہ آپ پرائیس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ پرائیس کیا چال رہی ہے آپ کے کمپیٹٹرز کی یہاں پر لوڈ ہو جائے ایک منٹ سرچ میں جا کے یہاں میں اپنی پروڈکٹ ٹائپ کرتا ہوں فور ایک جمپل ہرب گرینڈر یہاں میں نے ہرب گرینڈر ٹائپ کیا ٹھیک ہے تو یہاں سے مجھے کچھ پروڈکٹ نظر آنی شروع ہوگی ٹھیک ہے اب میں فور ایک جمپل یہ میرا کمپیٹٹر ہے میں اس کی سیلز اسٹری وغیرہ اس کی ڈیٹیلز پتا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پرائیس میں کیا ویریشنز آ رہی ہیں سارا کچھ اس کے وہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں میں پورا اس کا سیلز ٹیٹ ٹھیک ہے یہاں سے پہلے میں اور وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ جب سے لسٹنگ اس کی بنی ہے تب سے اس کا کیا سارا رہا ہے سٹیٹس وغیرہ تو یہاں سے آپ کو سارے اس کے پتا چل جاتے ہیں کہ دوزار سترہ کی جنوری میں اس کی پرائیس جو تھی وہ ٹین پوئنٹ فور نائن تھی لاس پرائیس اس کی نائن پوئنٹ نائن تھی یہاں سے آپ کو ساری اس کی پرائیس کا پتا چل جاتا ہے کہ اس کی پرائیس میں کیا فلیکچویشنز آئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے تو کیپا کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں پروڈک ہنٹنگ کے لیے جب ہمارا پروڈک ہنٹنگ کا سیشن آئے گا تو ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پروڈک ہنٹنگ کے دوران یوز ہوتا ہے یہاں پر جیسے آپ کو انٹروڈکشن کروانا تھا اس کا کہ یہ پروڈک ہنٹنگ کے دوران ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹرینڈز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس کی پرائس کیا رہی ہے پچھلے ٹائم میں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے